اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیٹ 2015 میں لیسن نمبر 28 آج کس لیسن میں ہم ٹیک سیٹنگ کے اوپر ڈسکس کریں گے ٹیک سیٹنگ کیا ہوتے ہیں اس پر کس طرح کام کیا جاتا ہے آسنپ سیٹنگ کیا ہوتی ہیں آبجیکٹ آسنپ کیا ہوتے ہیں پولر ٹریکنگ کیا ہوتی ہیں سیٹنگز اور آپشن اس کے کون کون سے ہوتے ہیں پولر اینگل سیٹنگز کیا ہوتی ہیں اور انٹریمنٹ اینگل سیٹنگز کیا ہوتی ہیں تو یہ مختلف قسم کی سیٹنگز ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور سٹوڈٹس یہ سیٹنگز ہوتی ہیں یہ آٹو کیٹ کی ڈیفالٹ سیٹنگز ہوتی ہیں ان میں خود آپ نے کوئی بھی چھیڑ چھانڈ نہیں کرنی کیونکہ اگر یہ ایک پر خراب ہو گیا تو آپ کو پھر آپ سے ٹھیک ہونا بہت مشکل ہوگا لیکن اگر اس میں کوئی خراب بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کام کرتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چلا اور کوئی سیٹنگز خراب ہو گیا ہے یا پھر آپ نے آن آف کی استعمال کریں سیٹنگز تو اس کے بارے میں آپ ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ آپ پولر ٹریکنگ کیا ہوتی ہے آپ اپنے کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اگر آپ اینگل پر موف کرنا چاہتے ہیں وہ موف کیسے کریں گے اور آپ وہ اینگل خود سے کیسے ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہ سیٹنگز بھی ہم دیکھیں گے اس کے لئے بعد آر سنیپ کو آن آف کیسے کیا جاتا ہے اگرٹس کو آن آف کیسے کیا جاتا ہے ان کے اوپر بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے تو اس کے لئے میں آرٹو کیٹ کو آپن کرتا ہوں آرٹو کیٹ کو آپن کیا مرے تو سٹوئٹس یہ سیٹنگز ہوتی ہیں یہ آپ کو یہاں پہ نیچے دیم ہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ تو موڈل ہے اگر موڈل آپ کا خراب ہو جاتا آپ کا یہ پیپر ہے جب آپ آپ اپجک بناتے ہیں کہ آپ کا پیپر پہ پتے چلتا ہے کہ آپ کا اپجکٹ کلیر ہے کے نہیں ہے کتنا اپجکٹ ہے جو آپ نے ایریا دیا ہوتا ہے تو آپ یہ ایریا یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ آپ کا ایریا ورکنگ گریہ اور یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ موڈل ہے موڈل پہ دوبارہ اسی کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں موڈل واپس آجائے گے یہ پیپر ہے آپ کا ایک سکتے ہیں آپ کا موڈل پہ کلک کریں یہاں پہ پیپر دوبارہ پینی پہلی بھالی پوزیشن پہ آجائیں گے اور اگر موڈل پہ دوبارہ کلک کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کا ایک پیپر ہے پیپر کے اوپر آپ آجائیں گے اور میں یہاں پہ موڈل پہ کلک کرتا ہوں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس سنائب کی سیٹنگز ہے یہاں پہ آپ کے گریڈز بغیرہ ہیں گریڈز کو آن اوف کرنے کے لیے آپ F7 پریس کرتے ہیں کلک کریں گے گریڈز آن ہو جائیں گے آف کرنا تو دوبارہ کلک کریں گے کلک آف ہو جائیں گے گریڈ آن اوف کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے بچے آپ کا سنپ مور کی سیٹنگز ہیں کچھ اس میں پولر سنپ پہ کلک کریں گے پولر سنپ پہ بس سامنے آجا گا پولر سنپ کیا ہوتا ہے آپ ایل انٹر کرتا ہوں فاری زمپل F8 پریس کرتے ہیں اب یہ جو آپ کو انگل دھوارا بتا رہے یہ پولر سنے پیجئے اور اسی پولر سنے پو اگر آپ آف کرتے ہیں سنا؟ پہ کلک کرتے ہیں تو ایل انٹر کرتے ہوں ابھی جب موف کرے گا تو اس سناب گریٹ پہ موف کرے گا اور ان کو آپ سناب سیٹنگ میں جا کے اس کو آف کرنا چاہتا اس سناب ام کرنا ہے اخت نینٹ سے ام کر سکتے ہیں تو سناب میں کیا ہوتے ہیں ایکس ایس بھی ایس کی اسپیسنگ ہوتی ہے جبکہ سناب گریڈ نہیں ہوتا Nagers 2D 3D model black ورائیٹر دکھایا جاتے ہیں جو گریڈز آپ کے ہوتا ہے تو گریڈ کو آپ آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ click کر کے ہوگے کریں تو آپ گریڈ آن ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں off کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اس پہ click کریں right click کریں یا پھر اس کے اوپر click کر کے setting میں جا کے آپ یہاں پہ گریڈز پہ click کریں تو گریڈز آپ کے off ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے گریڈ کو off کر سکتے ہیں اب گریٹس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ جو ہیں یہاں پہ آپ جا کے آپ جب سیٹنگ میں جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھیں پولر ٹریکنگ، اوبجٹ سنیپ، 3D اوبجیکٹ اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ آئے ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو آگے نظر آ رہے ہوں گے تو پولر ٹریکنگ کا فنکچن کیا کہ آپ جب اپنے ماؤس کو موو کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں 90، 45، 30، 22، 18، 18 یہ آپ ان اینگل میں آپ کا ماؤس موو کر رہا ہوتے ہیں تو یہ پولر ٹریکنگ، پولر ٹریکنگ کو آن کرتا ہوں یہاں سے میں، اوکی کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جب میں ال انٹر کرتا ہوں اور اب میں جب ال انٹر کروں گا دیکھیں 23, 24, 25 میں آپ کو یہاں پہ موو کر کے بتا رہا ہوگا دیکھ سکتے ہیں اور جب اس کو میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ آپ کا کرسر ہے اور پولر ٹریکنگ کے دیکھیں آن آف دیکھ سکتے ہیں ایفٹین پیس کرنے سے آفی ہو جاتا ہے اب میں انٹر کرتا ہوں یہاں پہ اس میں پولر سیٹنگ چینج جاتی ہے اور یہی پولر سیٹنگ جو ہے آپ یہاں پہ جاکے یہاں سے اپنے پولر ٹریکنگ پہ کلک کر کے آپ یہاں سے موو کر سکتے ہیں اب میں ہنڈر پرسنٹ میں چاہتا ہوں اڈیشنل اینگل میں دینا چاہتا ہوں ان اینگل کے اوپر یہ کام کریں تو ایک اینگل کون کون سے ہونے چاہیے ایک اینگل ہونے چاہیے 90 کا اینگل سامنے نظر آئے ایک 45 کا اینگل سامنے نظر آئے کرتا ہوں یہاں پہ میں اب میں انٹر کروں گا 90 کا اینگل ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں اس نے سیٹنگ سامنے لے آتا ہے کلر اس کے چینج کر دیتا ہے یہاں سے یہ اور اگر آپ پولر نیچ دینا چاہ رہے تو اس کو کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیں 90 45 میں دوبارہ اس پہ کام کر کے دیکھتا ہوں اگر انٹر دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں 0 پہ کام کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں 45 کا آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہ جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں نظر آ رہی ہوگی آپ کو تو یہ 45 پہ کام کری اور 90 پہ سامنے آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ پولر ٹریک کی وجہ سے پہ پر سامنے نظر آ رہی ہے تو یہی پولر ٹریکنگ میں اس پہ اپلائی کیا ہوئے تو یہی پولر ٹریکنگ میں ختم کریں گے تو آپ پس یہ اپلائی نہیں کرے گا تو اس کو آپ یہاں سے ٹریک اونلی اس پہ کلک کریں اور یہ انہی اینگل پہ کام کر رہا تھا آپ کو بتا رہا تھا اب یہ کمپلیٹ یہ جو اینگل جتنے بھی ان سب کے سب کے اوپر آپ کو بتایا گیا یہ جتنے بھی ان سب کے اوپر یہ پولر ٹریکنگ سامنے لاکھے بتائے گا اس پہدے اوبجیکٹ سنیپ تو اوبجیکٹ سنیپ میں کیا ہے کہ آپ کے جو اپ ڈجامپل کوئی لائن جب لگاتے ہیں ال انٹر کرتا ہوں میں اب جب ال انٹر دبارہ کرتا ہوں تو میں اس کے مرد پوئنٹ کو دیکھنا چاہا رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ مرد پوئنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھ سکتے ہیں مرد پوئنٹ آپ کو نظر آ رہا Universal اگر یہ مرد پوئنٹ آپ جاتے ہیں نہ نظر آئے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ اسی بٹن پہ کلک کرتا ہوں سنیپ سیٹنگ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ object سنیپ پہ کلک کر کے اس کو میں سب کو clear all کر کے ہوگے کرتا ہوں اب آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ l enter کر رہا ہوں دیکھیں مجھے midpoint نظر ہی نہیں آنا کہیں تو midpoint دوبارہ لانا چاہتے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں snap cursor اور settings اس پہ کلک کر کے object سنیپ سیٹنگ پہ جائیں اور یہاں سے select all کریں یا پھر آپ صرف midpoint کو لانا چاہتے ہیں تو midpoint پہ کلک کر کے ہوگے کریں اور اب l enter کر کے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں صرف آپ کو midpoint نظر آ رہا ہے اور کوئی object کوئی point آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ سارے point سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر کے اب اس نیپ پہ کلک کریں اور select all کریں ok کریں تو آپ کو سارے کے سارے point آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دیکھ سکتے ہیں next ہے 3D object میں آپ یہ 3D object کے لیے 3D کے لیے not abuse کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پہ midpoint of edge use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ 3D پہ بھی use کر سکتے ہیں جب ہم 3D پہ کام کریں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کس طرح use ہوتے ہیں dynamic input پہ کلک کریں تو dynamic input میں کیا ہے کہ آپ اس کی settings change کر سکتے ہیں یہ آپ کی enable ہے pointer input آپ کی enable ہے کہ آپ جب input جائیں تو یہ سامنے نظر آئے اگر آپ disable کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں ok کریں اور یہاں پہ دیکھیں میں آپ دیکھیں جو کام کر رہا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں uc تو uc میرے پاس یہاں نیچے لکھا جا رہے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پہ pointer کے پاس نہیں لکھا جا رہا تو آپ جب لکھتے ہیں تو یہاں پہ pointer کے پاس بھی سامنے نظر آ رہا ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ سامنے بھی نظر آئے تو اس کے لیے آپ یہاں سے ہی کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے 3D object سنیا پہ جا کے اور dynamic input میں جا کے اور اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ نہ دے تو آپ وہاں سے اس کو off کر سکتے ہیں اور اسی طرح دوبارہ یہاں پہ بھی جاتا ہوں اور اس کی setting بھی جاتا ہوں اور next step was dynamic input کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں enable dimension تو آپ چاہتے ہیں dimension آپ کو نظر نہ ہے تو آپ یہاں پہ اس کو click کر کے ہوگے کر دیں اور جب dimension آپ دیں گے میں کرتا ہوں لیکن آپ کو نظر نہیں آرہی ہوں گی یہاں پہ نیچے آپ کو نظر نہیں آرہی ہوں گی اور یہ dimension کے لیے یہاں سے آپ اس کو move کر سکتے ہیں یا پھر جب L enter کرتا ہوں میں تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو dimension نظر نہیں آرہی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ جب میں dimension دیتا ہوں یہاں اوپر نظر آرہی ہوں تو dimension تو dimension بھی یہاں پہ نظر نہیں آرہی تو اس کے لیے آپ دوبارہ یہاں پہ جا کے track setting بھی جائیں اور dynamic پہ کلک کر کے اوکے کریں اب آپ کو dimension بھی ساتھ میں دے گا دیکھیں گا L enter کرتا ہوں دیکھیں اوپر dimension بھی آپ کو دے رہے نیچے بھی dimension دے رہے دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے آپ کو 19 اور 18 0.11 لکھا ہوئے دیکھ سکتے ہیں 18 foot 11 inch لکھا ہوئے تو dimension آپ کو یہاں سے دے رہے تو آپ یہ چاہتے ہیں نہ آئے تو آپ یہاں سے نہیں بھی لاؤ سکتے ہیں یہاں سے ہی آپ settings کی دیکھیں display workspace label settings یہاں پہ میری drafting available کیا 3d modeling پہ کلک کریں تو یہ 3d modeling سامنے آجے گی اس کی setting سامنے آجائیں گے یہ دیکھیں 3d modeling سامنے آگے اور یہاں سے آپ یہ changing یہ بھی changing لا سکتے ہیں آپ modeling لانے چاہ رہے ہیں آپ drafting لانے چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے لا سکتے ہیں تو drafting emissions پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں واپس ہمیں drafting والی object میں سامنے آگے اس بات اسی میں آپ کو جو ہے تو سیمپل آپ کا جو ہوتا ہے جو ہم نے آٹوکر 2007 پہ کام کیا تھا تو وہ والا theme بھی یہاں پہ active ہو سکتا ہے تو وہ active کیسے ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کلاسک مینیو غیرہ ہیں یہ چیزیں ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے اس میں آپ کلاسک کس طرح لاسکتے ہیں تو یہ ہم ایک پورا lecture پورا lesson بنائیں گے جس میں آپ یہ ribbons اگر hide ہو جاتے ہیں تو اس کو واپس کیسے لاتے ہیں یا پھر آپ نے فر ایزمپل آپ نے اب یہاں پہ دیکھیں کلکہ ہو اس save current test میں آپ اپنا ایک خود سے یہاں پہ interface user interface بنا کے آپ یہاں پہ اس کو اپنے نام سے save کر سکتے ہیں تو یہ سارے کھپ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کے interface سارے اور یہ وہ ہی ہے xx آپ کے جو value ہیں scale جو ہوتے ہیں وہ scale یہاں پہ دیئے میں next یہاں پہ اپنے interface دیئے میں custom display workspace label ہے اور یہاں پہ آپ کے اس کے لئے یہ complete آپ کا model grade ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ سامنے line width یا یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ سامنے نظر آ جاؤں گی یہاں پہ click کرتا ہوں tracking setting میں اور اس کے بعد آپ کے بعد سچی object snap 3d object snap dynamic اور یہاں پہ دیکھیں display properties panel اور یہاں پہ اور بھی settings ہیں cursel کے settings ہیں اور یہ اور بھی settings ہیں تو یہاں پہ آپ option پہ جائیں تو اس میں دیکھیں بہت زیادہ settings 3d modeling کے لیے زیادہ دوسٹنگ میں آپ نے اگر art to snap marker size آپ نے بڑھانا ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد picture size آپ بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے لیے آپ اور بھی systems ہیں plot اور ان چیزوں کو برکول پہ چیل چاڑنا کریں کیونکہ ان میں اگر کوئی کچھ بھی چینجنگ کی آپ نے تو پھر آپ کو بڑھانا بہت مشکل ہوگا اس کے لیے پھر یہاں پہ grip size ہے وہ آپ بڑھانا چاہے آپ دیکھیں بڑھا سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے آپ size ورہ ہر چیز کا بڑھا سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کچھ اس کی settings ہیں جو important settings ہوں میں آپ کو طریقہ بتا دیا اور انشاءاللہ کچھ next lessons میں آپ پورا انٹرفیس چینج کرنے بتاؤں گا کہ آپ ریبن کو hide کس کر سکتے ہیں یسے میں ابھی hide کر کے بات دو ریبن کو hide ہائیٹ ریبن ہائیٹ ریبن ہائیٹ یہاں پہ لیکن ریبن کلوز لکھو نظر آ رہا جب میں یوں ہی جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں ریبن ہمارا پاس کلوز ہو گیا آقائب ہو گئی یہاں پہ ریبن دیکھ سکتے ہیں ریبن کو واپس لانے کے لیے اس کے لاب ایک command ہے c ui i think c ui c ui c ui اس لیکن ریبن ابھی hide نہیں کرنے اس کے لئے لگ س کمانڈ ہے جو میرے ذہن سے نکلی ہو ہے تو students یہ تھا آپ کا settings غیر ہے کس طرح چینج کر سکتے ہیں اب یہ ribbon اپنے unhide کریں گے تو اس کے لئے command ہوتی ہے جو unhide کرنے کے لئے اس کے لاب کہ س بھی اس لئے ریبن unhide نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چیز میں چیز نہیں کرنی کیونکہ یہ جو نیا interface ہے تو اس میں ہر ایک چیز ہے ہر ایک ribbons اور چیز ہے یہاں پہ وہ الگ لگ سے دی بھی ہے وہ اپ یہاں سے menu میں سے جاتے hide unhide نہیں کر سکتے ہیں میں 3D modeling روپس آگیا لیکن اس کے لئے ribbon روپس یہاں پہ نہیں آئے گا دیکھ سکتے ہیں 3D modeling آگیا لیکن اس کو واپس لانے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے special command use ہوتی ہے وہ command ہے UCI 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 کو مطلب ہے custom user interface unload پہ کلک کریں اور یہاں پہ اپنے browse پہ کلک کرنے دوارہ اور یہ A C A D پہ اور open کرنے کے بعد اس کو neat کرنے load کرنے لوڈ ہو گیا یہاں پہ آپ کا پاس لوڈ ہو گیا یہ جو آپ کے پاس آگئے یہاں پہ اور اس وقت یہاں سے آپ کلوز کر دیں اب آئی تنک کہ نہیں ہے پھر میں کرتا ہوں CUI unload browse unable to custom file see use it اس کو میں unload کرتا ہوں یہاں پہ اب میں یہاں پہ لوڈ کروں گا لوڈ کرتا ہوں اور تو close کر کے دیکھتا ہوں میں چلیں یہ جو چیز غائب ہوگی چلیں انشاءاللہ نیکس لسن میں دیکھیں گے کس طرح ہم انہائٹ کریں گے تو اس کے لئے CUI ٹیکنیکس ہوئی یہی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں میرے پاس یہاں پہ کام نہیں کرنا تو نیکس لسن میں ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ